ہم ایک سرکشاک رکشک ہیں تو سرکشاک کے حیطوں کے انسار ہم کو اس جگہ کی مول کی پریمائی سے اس کی رکشا کرنی ہے سب کا سممان بھی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے جان کی رکشا بھی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں فائر ریلیٹیڈ یعنی آگ ایک جولن شلپ ادارت ہے اس کے انسار ہم کو اس باتاورن کو اس جگہ کو نیانتریٹ کرنے کے لیے سرکشا رکشک رکھا گیا ہے برابر ہے ایک سرکشا رکشک رکھا گیا ہے جیسے کہ کچھ حافظہ ہوتا ہے تو ہم کو اس جگہ پہ دوڑنا چاہیے تو ہم کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک ریئرسل جیسے کہ کوئی پچھر باناتا ہے تو پہلے ریئرسل کرتے ہیں پھر بعد میں ایک بار ہم لوگ ٹرین ہو گئے یعنی جیسے کہ سیکریٹی گارڈ ہے سیکریٹی گارڈ کو پہلے ٹریننگ دیا جاتا ہے پھر بعد میں سرکشا رکشک کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اس پوشٹ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو سب جانکاری مل گئی ہے اب اس سے کوئی گلتی نہیں ہوگی سمجھ گئے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ایک ٹرینڈ سیکریٹی گارڈ بننا چاہیے تین چیزوں سے اس پریمائسز مال پریمائسز سیکریٹی چلتی ہے تین چیزیں کیا ہے پرنسپل ایمپلائر پرنسپل ایمپلائر یعنی اس جگہ کا مالک اس جگہ کا مالک کون ہے ہاں اس جگہ کا مالک کون ہے اس جگہ کا مالک ارے اس جگہ کا مالک کون ہے ہمارا مال کے مالک کون ہے مال کے مالک کون ہے کنال گالا مسٹر کنال گالا مسٹر ہیمل گالا پھر دو پارٹنر ہے وہ شرما کر کے ہے شرما فیملی ہے تو یہ سب چیزیں پریمائسزز ایمپلائر تیہ کرتی ہے کہ ایک اس جگہ کی دیکھ بال کرنے کے لیے ایک سیکرٹی ایجنسی کو نیوکت کیا جاتا ہے کس کو کیا جاتا ہے سیکرٹی ایجنسی کو نیوکت کیا جاتا ہے یعنی کانٹریکٹ پہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اس جگہ کی دیکھ بال آپ کرو گے یہاں پہ کرو گے اب جو کی پروپرٹی ہے اس کا دیکھ بال آپ کرو گے تو یہ ان سے اور ایجنسی سے پرنسیپل ایمپلائر اور سیکرٹی ایجنسی سے باتشیر ہوتی ہے اور ایک کانٹریک بن جاتا ہے سمجھ گئے آپ لوگ تو اس میں سب سارے چیزیں لکھی جاتی ہے کہ ان کی ڈوٹی اس طرح رہے گی ان کا پوشت یہاں پہ رہے گا سمجھ پہ آئیں گے اور آپ اس سیکرٹی ایجنسی کو آپ کو ایک ٹرینڈ سیکرٹی گار دینا ہے کیا ایسا دینا ہے ایک ٹرینڈ سیکرٹی گار دینا آپ کو کیا کرنا ہے پڑے گا اس کے لئے ایک سیکرٹی گار کو ٹرینڈ سیکرٹی گار بننے کیلئے ہر دن آٹھ گھنٹہ ٹریننگ لینا ضروری ہے اور ایکیس دن کی ہو ایکیس دن میں آٹھ گھنٹے کی ٹریننگ لینا چاہیے تب جا کے ہو ایک ٹرینڈ سیکرٹی گار بنتا ہے ایک پسارہ آیکٹ کے انوصار گورنمنٹ کے لاؤ کے انوصار ایکیس دن کی ٹریننگ اور آٹھ گھنٹے ہر دین اس کو ٹریننگ لینا ضرور ہے تو ہمارے میں ایسے ہوا ہے کیا ایسا ہوا نہیں ہے ہم لوگ کیسے نیوکت کیا جاتے ہیں سیکرٹی گار بن جاتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے ایک سمائے دینا پڑے گا ایک اچھا سیکرٹی گار ایک ٹرینڈ سیکرٹی گار بننے کیلئے ہم کو سمائے دینا پڑے گا اس کے لئے ہمارے دوٹی ہے آٹھ بجے ہم لوگ آئیں گے کتنا بجے سیکرٹی گار آئے گا کتنا بجے اگر سمائے پہ سمائے سے چلو ٹرین لیٹ ہے بس لیٹ ہے اور کچھ آٹو رکشہ لیٹ ہے یا ٹرافک میں جام ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے یہ سب بہانے ہیں برابر کی نہیں یہ ہو جاتے ہیں بچ راستے میں ہم کو ٹرائیولنگ کے ٹائم ہو جاتے ہیں تو ہم کو اس کے لئے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ جو سمائے سے پہلے ہم پہنچے تو اس کے لئے ہم کو اس سمائے سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے اس سمائے کے پہلے ہم کو نکلنا چاہیے اگر یہ ہم لوگ کریں گے تو ہم لوگ اس جگہ پہ آئیں گے یونیفارم ہم لوگ کیا کریں گے اس سمائے پہ اگر ہم لوگ آئے تو کیا ہوگا ہم لوگ ٹریننگ کے لئے کھڑے رہیں گے بریفنگ کے لئے کھڑے رہیں گے مول کے بارے میں جانکاری لیں گے کام کے بارے میں جانکاری لیں گے کچھ سمجھ سا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے تو یہ سب چیزیں چیزوں کے لئے ہم کو جلدی آنا ضرور ہے ہم یہ سمجھنا نہیں چاہیے ہمارے آٹھ بجے کا ڈوٹی ہے اور سو آٹھ بجے کا کیا ہے سو آٹھ بجے کا گریس پیریٹ ہے کہ سو آٹھ بجے کے بعد آپ آؤ گے تو ہاپڑے لگے گا تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے آٹھ بجے کی ڈوٹی ہے تو آٹھ بجے ہم کو پوشت پہ جانا ہوتا ہے اور اس کے پہلے پندرہ منٹ کم سے کم اس کے لئے بریفنگ کے لئے دینا چاہیے اور پندرہ منٹ ٹریننگ کے لئے دینا چاہیے تو اس کے لئے ہم کو ساڑھے ساتھ بجے یہاں پہ ریڈی ہونا چاہیے تو یہاں پہ ریڈی ہونے کے لئے ہم لوگ پہلے کیا کریں گے ہم کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگ اپنے گھر سے انیفارم پہننے نہیں آتے تو انیفارم پہننے کے لئے وقت لگے گا اس کے بعد میں اس میں چلا جاتا ہے براہر کی بیک کہاں پہ رکھنا ہے پھر بیک رکھے پھر بعد میں آئیں گے پانی کا بوٹل بھرنا ہے یہ سب ساری چیزیں بہت ساری ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم کو اس وقت ویسا وقت ہم کو نکالنا ہے وہ حساب سے اپنے کو اس یہاں پہ پہنچنا ہے تب جا کے ہم لوگ ٹریننگ لے سکتے اور بریفنگ کر سکتے سمجھ گئے تو سورکشہ رکشہ کا کام کیا ہے سمجھ گئے آپ لوگ پھر اس کے بعد میں ہم کو جان کی رکشہ کرنا ہے تو فائر ریلیٹیڈ بہت سارے چیزیں ہیں یہ تو فائر ایکشٹنگشر ہوا براہر ہے یہ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں الیکٹریسیٹی پینل کے یہاں پہ سی او ٹو ہوتا ہے جہاں سے الیکٹریسیٹی کے آگ لگتی ہے تو ہم کو اس کاربون ڈاکسیڈ سیلینڈر سے ہم کو آگ بجانا ہوتا ہے پھر بعد میں ہمارے پاس سادرن آگ ہوتی ہے سادرن آگ لگ جاتے تو ہمارے پاس یہ فائر ایکشٹنگشر ABC فائر ایکشٹنگشر ہے اس کے بارے میں ہم کو جانکاری لینا ضروری ہے اس کے بعد میں یہ تو فائر ایکشٹنگشر آگ لگنے کے بعد یہ اس کو استعمال کرنا ہے مگر آگ چیتاؤنی آگ لگنے کے لیے ہم کو پہلی چیتاؤنی کیا ملتی ہے پہلے کیا ہوتا ہے چلو ایکشٹنگشر آگ لگنے کے تو پہلا کیا ہوگا کیبل جلنے کا باس آئے گا بڑا ہو رہے کیبل جلنے کا باس آتا ہے کی نہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے ناک سے کیا لیتے ہم لوگ کچھ بول لیتے بد بول لیتے وہ ہمیشہ ایکٹیو رہے گا کیا رہے گا ایکٹیو رہے گا کا مطلب کیا ہے ناک بند کر کے نہیں رکھیں گے ہم لوگ جو جو باس آرہا ہے تو اس کا مطلب کچھ تو گڑ بڑ ہے جلنے کی باس آرہا ہے کیبل جل رہی ہے کہاں پہ سپارک ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہم کو پہلے ہی دیکھنی چاہیے پروٹیکشن ہم کو پہلے ہی کرنا چاہیے کی بابا پریکوشن ہم کو پہلے ہی لینا چاہیے کیا لیں گے ہم لوگ سپارک ہو رہا ہے ہم لوگ پہلے بتائیں گے سر یہاں پہ سپارک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا سپارک ہو رہا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم کو switch بھی معلوم ہونا چاہیے ہنے تو electrician کو بتا کے بلا کے ہم کو main switch جو اگر سپارک ہو رہا ہے تو اس کا main switch بن کریں گے اور اس کو electrician کو بتائیں گے تو آگ رکنے سے پہلے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آگ لگنے سے ہوتی ہے تو پہلے خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے وہ ہم کو لینا ضروری ہے اس کے بعد میں دیکھ لو آپ کئی پہ بھی ہماری ڈوٹی کہاں پہ ہوتی ہے پوشٹ کہاں پہ ہوتے ہیں گیٹ پہ ہوتا ہے براہ رہے کی نہیں لیکن ہم لوگ پہنچتے نہیں ہے پہلا مالا دوسرا مالا تھرڈ فلور فیٹ فلور کئی پہ بھی آگ کئی پہ بھی لگ سکتی ہے تو ہمارے پاس کیا کیا ہے پہلا سموک آئے گا دھوہ آتا ہے کی نہیں جلنے کی پاس آتی ہے پھر دھوہ آتا ہے تھوڑا بہت جلتا ہے پہلے تو دھوہ نکلتا ہے دھوہ نکلنا کا مطلب کیا ہوا تو ہمارے پاس ایسے انسٹرومنٹ ہے کہاں پہ ہیں مال کے اندر تو وہاں پہ کیا ہے سموک ڈیٹیکٹر ہے کیا ہے سموک ڈیٹیکٹر مالوں میں سب کو سموک ڈیٹیکٹر کیسا ہوتا ہے کہاں پہ لگا ہوتا ہے súper suring پہ لگا ہوتا ہے بڑا بڑا ہے سموک ڈیٹیکٹر کئی پہ نیچے اگر آگ لگی ہے دھوہ نکل رہا ہے تو پہلے کیا ہوگا دھوہ کہاں جائے گا سموک ڈیٹیکٹر میں جائے گا اور کیا ہوگا سموک ڈیٹیکٹر آپ نے دیکھا رہے گا تو دیکھ لو آپ وہاں پہ کبھی بھی blinking ہوتی ہے لائٹ کیا ہوتی ہے بن چالو بن چالو ایسے ہوتی ہے برابر ہے اس کو بولتے ہیں بلنکنگ سمجھ گئے بلنکنگ ہوتا ہے تو تب کیا ہوگا یعنی وہ دھوے کے لیے انتظار کر رہا ہے جیسے دھوہ چلا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے دھوہ چلا جاتا ہے تو بلنکنگ کرنا کیا ہوگا بند ہوگا کیا ہوگا بند ہوگا اور لال لائٹ جو ہے وہ چالو ہی رہے گے تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ ایکٹیویٹ ہوا اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے سائرن بج جاتا ہے کیا بج جاتا ہے سائرن بج جاتا ہے یعنی وہاں پہ خطرہ ہو گیا تو یہ جانکاری کیسے ملے گی ہم لوگ کہا پہ ہیں پوشٹ پہ ہے ہم کو جانکاری کہاں ملے گی سائرن بجنے کے بعد ہم کو توراں کہا جانا ہوتا ہے ایڈریس بتانے کے لیے یہاں پہ کنٹرول روم ہے ہمارا اپس ہے اس کے اندر ایڈریسیبل پینل ہے سموک ڈیٹیکٹر کا اور مینویل کول پوئنٹ کا ایڈریسیبل پینل ہے وہاں سے ایڈریس ہمیں کیا ہوتا ہے ایڈریس پتا چلتا ہے کیا پتا چلتا ہے ایڈریس پتا چلتا ہے تب جا کے ہم کو ریڈی پوزیشن میں ہم کو یہ فائر اسٹیمچر ہے اگر ایڈریس مل گیا دوسرے مالے پہ س اے 45 کے یہاں پہ سموک ڈیٹیکٹر ایکٹیویٹ ہوا ہم کو توراں پہ یہ پہنچنا چاہیے فائر کا فرس ٹیج ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے اور لاسٹ ٹیج ہوتا ہے فرس ٹیج کا مطلب کتنا کتنے سیکنڈ میں آگ آگر فرس ٹیج میں اگر ہم لوگ نے کنٹرول کیا یعنے کم سے کم آدھا منٹ ایک منٹ آدھا ایک منٹ میں اگر آگ لگ رہی ہے ہم لوگ اسی جگہ پہ اگر توراں پہنچ گئے تو ہم لوگ آگ بوجا سکتے کچھ سے آپ بوجا سکتے ہیں فائر اسٹیمچر سے سمجھ گئے اور اس سے سیکنڈ سٹیج میں گیا آگ اگر سیکنڈ سٹیج میں گیا تو ہم لوگ اس سے بوجا نہیں پائیں گے ہم کو فائر ہیڈرن کا استعمال کرنا پڑے گا رائٹ برن کرنا پڑے گا سب جگہ پہ اس کے بعد میں ہم لوگ فائر ہیڈرن سسٹم یوز کریں گے پھر بعد میں آگر ہم سے بھی ہوا نہیں تو ہم کو فائر کو کال کرنا پڑے گا ان کی گاڑی مانگانے پڑے گی تو یہ سب سٹیج ہے سٹیج ہے فرس ٹیج، سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج فرس ٹیج میں یہ ہم کو آگ بوجانا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کو ریڈی پوزیشن میں ٹریننگ لینا ضروری ہے کہ اس جگہ پہ ہم لوگ کتنے منٹ میں کتنے منٹ میں ہم لوگ پہنچ دیں سمجھ گئے تو یہ سب ساری جانکاری ہم کو کیا کرنا چاہیے لینی چاہیے اس کا ریہرسل اس کا پیکٹیز ہم کو کرنا چاہیے اس کے بعد میں ہم کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگ آگ کیسے بوجائیں گے آگ کیسے لگتی ہے کتنے چیزوں سے آگ لگتی ہے تین چیزیں کیا ہے بتا افٹ افٹ تین چیزیں کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہم کو آگ بوجھانا بھی معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی تین چیزیں ملتی ہے تو آگ لگتی ہے کونسے چیزیں ہیٹ فیول اور آکسیزن کتنے تین چیزیں ہیٹ یعنی تاپمان فیول یعنی ساموگری برابارہ فیول اس کے بعد میں آکسیزن ہوا اگر نہیں ہے تو آگ بوجھ سکتی ہے ہوا کو بند کرنے کے لیے ہم لوگ اس کے اوپر بلینکیٹنگ کریں گے کیا کریں گے آکسیزن کو ہٹانا ہے تو بلینکیٹنگ کریں گے تو آگ بوجھے گی فیول کو ہٹانا ہے تو ہم لوگ ستار ویشن کاریں گے یعنی ساموگری کو بند کریں گے م ایسی بھی Soul ایسی بício gasoline گیا تو Canal بان کیا تو کیا ہوا آگ کیا ہوگا آگ بوجھے گی اس کے بعد میں اس کے بعد میں کیا ہے ہیٹ تاپمان تاپمان کو ہم کو کم کرنا ہے تو کیا کریں گے ہم لوگ کلگنگ کریں گے کیا کریں گے کلگنگ کریں گے سمجھے آپ لوگ سم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کولنگ کریں گے تو اس کا مطلب کیا کرنا ہے ہم کو کئی پہ بھی آگ لگتی ہے تو اس سیکن میں کون پل میں ہم کو آگ بجانا ہوتا ہے یہ فائر اسٹمیشور ہے یہ کارمن اکسیڈ گیس ہے اس کے اندر اس کے اندر ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہے بڑا ہر ہے ہم لوگ کو آگ بجانا ہے تو ہم لوگ کئیسے بجائیں گے اس سے کیا ہوگا ہم لوگ استعمال جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آکسیڈ کٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک پاؤڈر کا لیئر اس کے اوپر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو آکسیڈ نہ ملنے کے وجہ سے آگ کیا ہوتی ہے بوجھ جاتی ہے ایلیکٹریسیڈی کے آگ لگتے ہیں تو ہم لوگ کارمن اکسیڈ کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوگا کیا ہوگا یہ کولنگ ہے کولنگ ہو جاتا ہے ایک ساتھ اگر ہم لوگ اس کے اندر سے نکلے گا جو بھی ہے کارمن اکسیڈ نکلے گا وہ کیا ہوتا ہے ایک دم تھنڈا رہتا ہے تو کیا ہوگا کولنگ کے وجہ سے آگ بوجھ جائے گی سمجھ گئے تو یہ سب چیزیں ہم کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ آگ لگتی ہے وہاں پہ ہم کو کرنا ہے سمجھ گئے ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ لوگ سب لوگ آبھی اس کا استعمال کیسے کریں گے ہم لوگ اس کا استعمال کرنے کے لئے ہم کو کیا میitted ہے میتھڑ گیا اس کا استعمال کرنے کے لئے پاری شنگ کیلئے ایسے استعمال کریں گے چلو یہ تو رکھا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے کیسے استعمال کرنا ہے آپ دیکھ لوگیں اس کو سیل ہے برابر ہے یہ فائر اشڈنگ شر کو کیا ہے سیل ہے مگر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پریشر اس کا ڈاؤن ہے ریڈ پہ ہے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ لو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کا پریشر ہے ہم کو اگر کہیں دیکھتا ہے تو سمائے پہ ہم کو سمجھ پے اس کو لے کے آنا ہے اور جس جگہ سے ہم نے اس کو ریفیلنگ کیا ہے اس کو واپس ریٹن کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا ڈیٹ اگر ہے اس کا ریفیلنگ کا ڈیٹ ہے اگر ایکسپائر نہیں ہوا تو ہم لوگ اس کو بدل سکتے ہیں ابھی اس کو ہم لوگ استعمال کرنے کو جائیں گے آپ دیکھو گے اس کو ہم لوگ سیل ہے برابر ہماری گلدی نہیں ہے سیل ہونے کے وجہ سے کمپنی کی جمعہ داری ہے کہ اس کو ہم کو کیا کرنا ہے چین کروانا ہے کیونکہ اس کا گیج ریڈ پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو ریڈ پہ ہے کی نہیں ریڈ پہ ہے نا سیل بھی ہے تو ہمارے سے گلدی نہیں ہوئی کہ ہم نے اس کو ٹریگر دعوا دیا ہے سمجھ گئے تو ہم کو آپ دیکھ لو ریڈ ہے ریڈ کے اوپر ہے نا گیج تو ہمیشہ گرین پہ رہنا چاہیے کہاں پہ رہنا چاہیے گرین پہ رہنا چاہیے ہم اس کو استعمال کرنے جائیں گے مگر کیا ہوگا اس کے اندر پریشر نہیں ہے پریشر کیا ہے ڈاؤن ہے تو ہم لوگ اس کا استعمال نہیں کر پائیں گے تو کیا ہوگا تو ہم جہاں پہ آگ لگانے جائیں گے تو ایسے چیٹ سے اگر ہم لوگ لے کے جائیں گے تو آگ نہیں بجھے گی سمجھ گئے تو یہ جان کرے ہم کو ہونی چاہیے اس کو بجھانے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے پاس کا میتھڑ ہے کونسا میتھڑ ہے پاس کا میتھڑ ہے تو پاس کا میتھڑ کیا ہے پاس کا میتھڑ کونسا ہے پی فار ہم کو پہلے اس کیا کرنا ہے دیکھو ہم لوگ سیلینڈر پکڑیں گے تو ایسے پکڑیں گے پہلے یہ چار انگلی میں پکڑیں گے ہم لوگ دبائیں گے دبانے کے لیے ہم لوگ اٹھا رہے گا ہمارا نکلے گا نہیں سمجھ گئے پین ہے جو ٹائٹ رہے گا دونوں لیور کے بیچ میں سمجھ گئے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ایسا ہی پکڑیں گے جب تک ہم کو اس کو پریس نہیں کرنا ہے پھر بعد میں ہم لوگ سیلٹ رہیں گے پھر بعد میں پین کو نکالیں گے پوزا سیفٹی پین پھر بعد میں کیا کریں گے ہم لوگ پھر بھی ہم کو ہم گوٹے سے اوپر سے دبانا ہے کیوں نہیں دبانا ہے اگر میں نے دبا دیا اور پائپ میرا تو نیچے ہے تو پاورڈر کہا جائے گی اس کے اندر سے پاورڈر نکلے گی تو کہا جائے گی نیچے جائے گی تو ہم کو کیا کرنا ہے سیکنڈ آلفابیٹ اے اے فور اے مدہ بیس آف آئر جہاں پہ آگ لگی ہم کو بیس کے اوپر نشانہ رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا کریں گے ہم لوگ اس کے بعد میں ہم لوگ سکویچ کریں گے کیا کریں گے یہ آنگوٹے سے اوپر سے اوپر کا لیور ہم لوگ کیا کریں گے دبائیں گے سمجھ گئے پہلا کیا کریں گے پول در سیپٹی بین ایم در بیس آف آر جہاں پہ آگ لگی ہے ہم وہاں پہ اس کو کیا کریں گے یہاں پہ آگ لگی ہے تو ہم اس کو ایم کریں گے مگر ایم کرنے سے پہلے ہم کو کیا دیکھنا ہے ہوا کا جھوکا دیکھنا ہے ہوا کا جھوکا یہاں سے ہے تو میں برابر صحیح جگہ پہ کھڑا ہوں ہوا کا جھوکا وہاں سے اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو کیا ہوگا یہاں سے پاورڈر نکلے گی اور وہاں سے واپس ہو ریٹن آئے گی ہوا سے ہوا کے معافت یہاں پہ ریٹن آئے گی اور میرے کو میرے اندر پاورڈر میرے آنکھوں میں پاورڈر جائے گی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے ہمیشہ کیا کریں گے ہم لوگ ہوا کا جھوکا کا روک دیکھیں گے اگر وہاں سے ہوا آتی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپوسٹ کھڑے رہیں گے اگر پیچھے سے ہوا آتی ہے تو میں اس طرح سے کھڑا رہوں گا اور کیا کروں گا پول دا سیفٹی پین ایم دا بیس آف فائر پھر بعد میں سکویچ دا لیور میں لیور کو دباؤں گا اور پھر بعد میں سویپ ہوس پائپ سائیڈ بائی سائیڈ سمجھ گیا آپ لوگ تو یہ آدھا کر کے ہم کو دھیان دینا ہے ٹھیک ہے کسی کو کچھ پوچھنا ہے کن چیزوں سے آگ لگتی ہے کن چیزوں سے آگ لگتی ہے ہیٹ فیول اور آکسیزن سمجھ گئے ہیٹ فیول اور آکسیزن سے آگ لگتی ہے ہیٹ یعنی ہیٹ کو ختم کرنے کے لئے کولنگ کرنا ہے آکسیزن کو ختم کرنے کے لئے بلینکٹنگ کرنا ہے اور فیول کو ختم کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا سٹار ویشن کیا کرنا ہوگا اس ساموگری کو باجو کرنا ہے سٹار ویشن اس کے بول دے سٹار ویشن جیسے کی ایلیکٹرسیٹی کی آگا لگیا میں نے سوچ آف کیا یعنی کم ہو گیا گیس کی آگا لگیا میں نے وال بند کر دیا گیس کا اور جتنا ہے گیس باہر ہے لیکی ہے وہ